موسیقی ادھوری اور انریلیزڈ فلموں کی اس کہانی کے سلسلہ میں آج بات کریں گے فلم شو بائٹ کی پرسپٹ کمپانی کی مالک نرماتا شیلیندر سنگھ نے جان ڈیسو جا نامک ایک بزرگ کی کہانی لکھی تھی کہانی اس بارے میں تھی کہ کیسے ایک بزرگ ویکتی اپنے آپاہیج اور بیمار پتنی سے میلیت ہونے کے لیے ایک لمبی یاترہ پر نکلتا ہے اور میلو پیدل چلتا ہے قریب تیرہ سال پہلے شیلیندر سنگھ نے یہ کہانی لکھی تھی کہانی لکھنے کے بعد انہوں نے امیتاف بچن سے سمپرک کیا اور انہیں کہانی سنائی امیتاف بچن کو کہانی بہت پسند آئی اور امیتاف نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے شیلیندر سنگھ کے بیان کے مطابق انہوں نے امیتاف بچن کو اکٹوبر میں دشہرے کے دن سائننگ ایماؤنٹ کے طور پر ایک کڑو روپیے دیے اور انہیں فلم کے لیڈ ایکٹر کے طور پر کام کرنے میں انواندھت کر لیا اس سے پہلے انہوں نے امیتاف بچن کو اس فلم کے نردیشک سوجیت سرکار سے ملوایا نردیشک کے روپ میں شیلیندر سنگھ کی کمپنی پرسپٹ پکچرز کے بینر تلے یہاں نام کے ایک فلم کا نردیشن سوجیت سرکار نے کر چکے تھے فلم میں مکھے بھومی کا میں امیتاف بچن اور ان کی پتنی ساری کا بنی ساتھی کلکار تھے جمی شیرگیل، نواج ادن سدھی کی، دیا مرجا، سریش جشتی، سنجیدہ سیکھ، نردیشک تھے سوجیت سرکار، گیت لکھے تھے گلزار اور میوزک ڈیریکٹر تھے شانتونو مہترو فلم کا نام پہلے جونی واکر رکھا گیا تھا اس فلم کی کہانی تو دو لائن میں بتائی جا سکتی ہے مگر اس کے بننے اور رکنے کی داستان بڑی لمبی اور کتنے ہی گھوماؤں سے بڑی ہے پرسپٹ کمپنی کی مالک نرماتا شیلیندر سنگھ کے بیان کے انوصار یہ کہانی انہوں نے لکھی تھی اور امیتاو بچن کو سنائی اور انواندھت کیا نردیشک سوجیت سرکار کو بھی امیتاو بچن سے وہی ملوایا جو تب تک کے بل یہاں نام کے ایک فلم بنا چکے تھے اس کے بعد سوجیت سرکار اور امیتاو بچن میں گہری دوستی ہو گئی امیتاو کے چہتے بن گئے سوجیت سرکار اور ان کے کچھ ایڈ فلمز یا ویجیاپن کے نردیشک بھی کیے شیلیندر سنگھ نے کہا کہ جونی واکر فلم شروع کرنے پر ABCL نے ان سے سمپرک کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ امیتاو بچن فلم کے سہ نرمان میں روچی رکھتے ہیں لیکن شیلیندر نے ABCL یعنی کہ امیتاو بچن کورپوریشن لیمیٹیڈ کو ساف کر دیا کہ وہ اس فلم میں امیتاو بچن کو صرف ایک اوہینیتہ کے طور پر چاہتے ہیں انیتہ نہیں شیلیندر نے کہا کہ امیتاو بچن اور سوجیت سرکار کی آپسی سمجھ نے انہیں سترک کر دیا تھا کچھ سمجھ بعد شیلیندر سنگھ کو بتایا گیا کہ ان کی کہانی ہولیوڈ کے نردیشک منوج ایم شیاملن کی کہانی لیبر آف لب پر آدھاری تھے اس لیے ان سے انومتی اور NOC یا اناپتی پرامان پتر پرامت کرنے پڑیں گے اس سے پہلے کی وہ یہ کر پاتے سوجیت سرکار نے یہ فلم یو ٹی وی کے ساتھ پرارم کر دی اور شو بائٹ نام سے پوری بھی کر لی شیلیندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ امیتاو بچن نے ان سے کہا تھا کہ وہ فلم میں تب تک کام نہیں کریں گے جب تک کی فلم سے سمبندھت کوپی رائٹس اور NOC کے مددے کو صحیح طریقے سے سلجھایا نہیں جاتا کیونکہ منوج شیاملن ایک ہولیوڈ نردیشک تھے اس لیے مجھے اس گڑ بڑی کو سلجھانے کے لیے بہت کاغذی کام کاج کرنا پڑا تھا اس لیے میں مسٹر بچن سے کچھ سمائے مانگا پھر اچانک مجھے پتا چلا کہ میری اس کہانی پر یو ٹی وی پکچرز کے بینر تلے سجید سرکار کے نردیشن میں امیتاق بچن کو مکھے بھومکا میں لے کر فلم بن چکی ہے اور فلم کا ٹائٹل بدل کر شو بائٹ کر دیا گیا ہے شہیلندر سنگھ نے آگے اور کہا کہ کیونکہ یہ بات مجھے پوری فرضی لگتی ہے اس لیے میں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور فلم شو بائٹ کی ریلیز پر روک لگا دی منوج ایم شیاملن نے یہ کہانی سینچوری فاکس کمپنی کو پہلے ہی بیچ دی تھی مگر سینچوری فاکس اسے انگریزی میں پہلے بنانا چاہتے ہیں پارسپٹ کمپنی اپنے ادھکار کے لیے عدالت پہنچی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا فلم کی ریلیز رکوا دی بیچ کے سالوں میں یو ٹی وی کو فاکس ٹار نے ہی خرید لیا تو پھر یہ کانونی لڑائی فاکس ٹار اور سیلندر سنگھ کے بیچ چلنے لگی امیتاو بچن پر سوال اٹھاتے ہوئے سیلندر سنگھ نے کہا جب انہوں نے اس پٹکتھا یا سکرپٹ کو لے کر مجھے اینو سی لانے کے لیے بول دیا تھا تو پھر وہ اسی سکرپٹ کے ساتھ میرے ہی نردشک کو لے کر کسی دوسرے نرماتا کے ساتھ فلم کرنے کیوں لگ گئے یہی سے اس فلم پر بیواد شروع ہوا ہے اس مدے کو لے کر ہم عدالت بھی گئے کیونکہ یہ سکرپٹ آدھیکارک روپ سے میری لکھی ہوئی ہے جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ نیتک روپ سے غلط ہے صاف طور پر یہ ایک دھوکہ ہے دوسری طرف رونی سکروو والا یو ٹی وی چھوڑ کر چلے گئے اب یہ فلم کانولی لڑائی میں میرے اور یو ٹی وی کے ساتھ فسی ہوئی ہے اس فلم کو کوئی بھی ریلیز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس پرکار عدالت اور حق داروں کی لڑائی کے بیچ ایک اچھی فلم شو بائٹ درشکوں تک نہیں پہنچی کچھ سمائے پہلے امیتاب بچن نے ایک ٹویٹ کے مادھیم سے سبھی سمبندھیتوں سے فلم ریلیز کروانے کی اپیل کی تھی آیوشمان خورانہ اور انوراق کشپ نے بھی اسی پرکار کی اپیل کی ہے ہم فلم پریمی تو یہی امید کریں گے کہ ایک نہ ایک دن یہ سارے مسئلہ کا نشپتی ہوگا سارے پروبلم سولو ہوں گے اور فلم شو بائٹ کا آنند ہم لے پائیں گے